بہت شکریہ آپ ہمارے کیم پہ تشریف لائے تو اس سال جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھٹی تھل جی پریلی کا آغاز ہو چکا ہے اور آج یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں چوبارہ میں تھل میلا بھی سج چکا ہے تو یہ ریلی دراصل دوہزار سولہ میں میں نے اس وقت میں ایم پی تھا تو میں نے یہ سٹارٹ کروائی تھی تو میرا خیال یہ تھا کہ ہمارے چوبارہ کے ڈیزرٹ کے تھل کے غریب لوگوں کو ایک مفت انٹرٹینمنٹ ملنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار ہیں فریسٹیشن روز بروز بڑھ رہی ہے تو یہ تین دن کا جو ایونٹ ہے یہ لوگوں کے سارے غم بھلا دیتا ہے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں انجائے کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے پورے پاکستان سے ریسر آتے ہیں جو ہمیں گاڑیوں کی ریس سے محضوظ کرتے ہیں تو پچھلے سال جو یہ ایونٹ تھا کووڈ کی وجہ سے کوئی ایس او پیز جو ہے نا گورنمنٹ نے بڑی سخت رکھی ہوئی تھی تو پچھلے سال یہ ایونٹ ففٹی پرسینٹ تھا یعنی ون سائیڈ ریس تھی ہیڈ محمد والا سے شروع ہو کہ ریس چوبارہ انڈ ہو گئی یہاں سے واپس گاڑیاں نہیں گئی تھی تو اس سال جو ہے ڈی سی صاحب نے بہت اچھے انضامات کی ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت اچھے طریقے سے سارا پنڈال سجایا گیا ہے کھیلوں کے رنگہ رنگ پروگرام بھی چل رہے ہیں اور ریسر جو ہے وہ یہاں پہ گاڑیاں چیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں روٹ کی ریکی کر رہے ہیں تو اس سال جو سب سے خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سال جو ہمارے تھال جی پرائلی کے پارٹی سپنٹ ہیں وہ تقریباً وان ففٹی پلس تھے لیکن ٹی ڈی سی پی نے ان کو اللاؤ نہیں کیا ایک سو سات ریسر جو ہے ان کی ریجسٹریشن کیے اور باقی کو اللاؤ نہیں کیا یعنی ان کی کپیسٹی اتنی تھی کہ انہوں نے صرف ایک سو سات کی ریجسٹریشن کی ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ چٹی تھال جی پرائلی ہے یہ الحمدللہ جو بہت پرانی ریلیز ہو رہی ہیں جیسے جھل مگسی ہے جیسے چولستان ہے چولستان پاکستان کی سب سے بڑی جی پرائلی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کے برابر آ کھڑے ہوئے ہیں چولستان کے برابر تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کی ایکسس بڑی اچھی ہے لوگ ایزیلی یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں چولستان میں جانے کے لیے بڑا دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے اور وہ ایک سائیڈ پہ ہے اپنی سواری کے بغیر بندہ جا ہی نہیں سکتا یہاں تو یہ ہے کہ بس سے اترے اور ایک کلومیٹر کے اوپر جی پرائلی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ماشاءاللہ ایک تو لوگوں کو یہ جو چار پانچ جن ہوتے ہیں لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے روزگار کے مواقع ملتے ہیں لوگوں کو مفت انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اور لوگ جو ہے وہ محضوظ ہوتے ہیں اور یہ پودا جو ہم نے لگایا تھا ماشاءاللہ اب وہ تناور درخت بن چکا ہے اور صاحب ظاہر ہے جو پودا لگاتا ہے اس کو جب وہ درخت بنتا دیکھتا ہے تو اس کو یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے تو آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے سارے نوجوانان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ اس کو دیکھنے کے لیے کل جیپ ریس کا پہلے دن ہوگا اور پرسوں فائنل ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کل اور پرسوں بہت زیادہ کراؤڈ ہوگا انشاءاللہ اور یہ جو ہے جیپ ریلی انشاءاللہ یہ ہر سال اگلے سال سے بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ جی دیکھیں جو میڈیا پرسن ہے ان کا میں بہت مشکور ہوں آلموسٹ پورے جو چینل ہے جو معروف چینل ہے ہمارے ملکے ان کے سارے نمہندگان یہاں پہ تشریف لاتے ہیں وہ کوری دیتے ہیں اور صاحب زہری اس ساری چیز کو اجاگر کرنے میں میڈیا کا سب سے اہم کردار ہے میں اپنی بات کروں تو مجھے اس وقت شوق پیدا ہوا جب میں چولستان اور جھل مگسی کی ریس ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھا کرتا تھا تو مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ یار یہ اگر جھل مگسی کے ڈیزٹ میں ہو سکتی ہے چولستان کے ڈیزٹ میں کیوں نہیں ہو سکتی تو اس میں اس سارے ایونٹ کا روح روان جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ وہ میڈیا آپ لوگ ہیں آپ لوگوں نے ان ریلیوں کو ہائی لائٹ کیا تو ہمیں شوق پیدا ہوا اور اب الحمدللہ اس ریلی کو آپ ہی ہائی لائٹ کر رہے ہیں یہ سارا کمال آپ کا ہے ہم نے تو ایک پودا لگانا تھا اب اس کی آپ یاری آپ میں باقی سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں تو یہ پرمان چڑھ رہا ہے یہ اکیلے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے تو اس میں سارے لوگ جب کسی بھی کام ہے جب سب لوگ مل کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ دوستوں کی وجہ سے یہ سارا جو ہے میلہ سجا ہوا ہے اور آپ ہی اس کو پوری دنیا میں اب چوبارہ شہر جو ہے وہ اگر ہم ملتان جاتے تھے تو ملتان والے بھی پوچھتے تھے کہ جی چوبارہ کدھر ہے تو اب الحمدللہ پوری دنیا میں چوبارہ تھل ریلی کے نام سے پہچانا جاتا ہے ایک پہچان بن چکی ہے چوبارہ کی اور چوبارہ پوری دنیا میں آپ انٹرنیٹ کھولیں یوٹیوب کھولیں چوبارہ آپ کلک کریں تو تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی آپ کو نظر آئے گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھیمنٹ ہے اور اس میں آپ لوگوں کا بہت اہم رول ہے خان صاحب اس تھل جیپ ریلی کو سٹارٹ کروانے میں آپ کی بہت زیادہ افٹ ہے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے یہ بتائیے گا آپ کی پوری ایونٹ پر نظر بھی ہوتی ہے اس دفعہ کون سے تین کینڈیٹ جو ہیں جو ریسر جو ہیں وہ آپ کی نظر میں ویسے تو صاحب زارت صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ پوزیشن لیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بار کون یہ ریس ون کرے گا فیوریٹ کون ہے اس سے ٹورنمنٹ کا جی اس میں نا پانچ چھے ریسر جو ہیں وہ اس وقت ٹاپ لائن میں اے پری پیئرڈ میں سہبزادہ سلطان محمد علی صاحب ماشاء اللہ انہوں نے تھوڑے وقت میں اپنا آپ منوایا ہے بلکہ وہ پاکستان سے باہر بھی ریلیز میں دبائی ادھر ادھر جو ہے انٹرنیشنل ریلیز میں بھی انہوں نے شرکت کیے وہاں پہ بھی وہ پوزیشن لے کے ہیں تو اس میں عاصف حضل چودری جو ہے وہ بھی کئی ریلییں جیت چکے ہیں میر نادر خان مقسی وہ پاکستان میں انہوں نے یہ جیپ ریلی سٹارٹ کرائی تھی پاکستان میں جیپ ریلی کے بانی وہ ہیں سب سے پہلے انہوں نے جال مقسی سے یہ انیشیٹیو لیا تھا اسی طرح فیصل خان شادی خیل ہے عاصف حضل ہے زین محمود چودری بہاول پر سے بہت کلاس کا ریسر ہے اس میں عوان صاحب دیکھیں یہ لک کاؤنٹ کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے یہ سارے تقریباً ریسر جو ہیں وہ بڑے کمال کے ریسر ہیں بس جس کا لکس آج دے جائے گا وہ جیت جائے گا کیونکہ اس میں یہ بڑی جان جوکوں کی گیم ہے اس میں سب سے پہلے تو گاڑی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گاڑی آپ کو فینش پوائنٹ تک لے جاتی ہے کہ نہیں لے جاتی ہے اگر گاڑی صحیح سلامہ جاتی ہے تو پھر یہ کمپیٹیشن ان کا نیک ٹو نیک ہے یہ سارے بہت اچھے اور ماشاءاللہ اب بہت اچھے ریسر آگئے ہیں فیلڈ میں بہت اچھے اور بہت زیادہ شوق پیدا ہوتا جا رہا ہے اب پہلے ہی ہاں پہ ہمارا کوئی لیہ کا ریسر نہیں تھا اس دفعہ عبد المجید خان نیازی اہمین اے صاحب کے صاحب زادے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے لیہ کا بھی ریسر میں نام آگیا ہے کہ لیہ کا بھی کوئی ریسر جو ہے نا وہ جیپ ریس میں اسے لے رہا ہے تو انشاءاللہ یہ ایستہ ایستہ یہ شوق بڑھنا ہے اور اس ایمنٹ نے دن بہ دن کامیابی کے منزلیں تین کرنی ہے انشاءاللہ اچھا خان صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ ویسے تو تمام تر انتظامات یہاں پہ میڈیا بھی کوریج کر رہے ہیں ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں بہت اچھے انتظامات ہیں کیا کہیں گے کوئی ایسی کمی جو ابھی تک وزیراعالہ کی طرف سے یا وزیراعظم صاحب کی طرف سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں گورنمنٹ اس سے تھوڑا سا بڑھ کے کوئی سطح پر کچھ کرے تو یہ مزید بہتر ہو سکتی ہے لاسٹ میں کیا کہیں گے جی عوان صاحب میں گزارش کرتا ہوں یہ دو سال ریلی میری سرپرستی میں ہوئی پہلے دو سال سولہ سترہ تو میرا پلان یہ تھا کہ ہم اس ریلی کو کیونکہ یہ ریلی شروع ہم نے کروائی تھی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس ریلی کا سٹارٹ پوائنٹ جو وہ چوبارہ سے ہوگا ٹھیک ہے نا جی لیکن آپ دیکھیں کہ جو سٹارٹ پوائنٹ ہے وہاں جنگل بیابان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے نہ ریسرز کو کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ آج تک وہ ویسے ایک چھانگا مانگا ٹیل ہے وہ ویسے کا ویسا ہے جیسے دوہزار سولہ میں تھا آج بھی اس کی صورتحال وہی ہے ہمارا جو شروع میں یہ تیہ یہ ہوا تھا کہ پہلے دو سال چونکہ ہمارے ریسرز جو ہے نا وہ بار سے آنے ہیں پورے پاکستان سے آنے ہیں ان کو کوریہیش کا تھوڑا مسئلہ ہے دوسرا چوبارہ کی لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوکیشن کا بھی دو سال میں ریسرز کو چوبارہ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ چوبارہ کا حدود اربا کیا ہے چوبارہ کہاں پہ ہے اس کے بعد ریسرز کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اپنی کیمپنگ وغیرہ ہر جگہ پہ چولستان میں اگر کر سکتے ہیں تو چوبارہ میں کیوں نہیں کر سکتے دوسرا ان کا یہ تھا کہ ملتان نزدیک ہے ہیڈ محمد والا کے وہاں پہ ورکشاپ اور مکینک وغیرہ سپیر پارٹس کی سہولت ہے ہمیں یہ بھی ایک سہولت مل جاتی ہے تو اس لیے ہمارا یہ تھا کہ چلیں دو سال آپ ادھر کروا رہے ہیں اس کے بعد سٹارٹ پوائنٹ اور انڈ پوائنٹ چوبارہ ہوگا میڈ پوائنٹ ہیڈ محمد والا ہوگا کیونکہ دیکھیں اصل چیز سٹارٹ پوائنٹ ہے سٹارٹ پوائنٹ کو آپ دیکھیں اور آپ میڈ پوائنٹ کو دیکھیں ایسا ہے میڈ پوائنٹ پورے پاکستان میں کسی بھی جیپ ریس میں آپ چلے جائیں جھل مگسی چلے جائیں گوادر چلے جائیں چولستان چلے جائیں جہاں کہیں آپ چلے جائیں ایسا میڈ پوائنٹ آپ کو جی پریلی کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آئے گا جتنے انظامات جتنا کچھ یہاں پہ جس طرح ریسلز کو ویلکم کیا جاتا ہے کہیں بھی یہ رواج نہیں ہے تو ہمارا یہ تھا کہ ایک تو سٹارٹ پوائنٹ ہم ادھر سے بنائیں گے اور انڈ پوائنٹ بھی یہ ہوگا دوسرا یہ تھا کہ ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا تھا یعنی آپ چولستان ریس دیکھیں وہ دو دن کی ریس ہے یعنی ایک دن اڈائی سو کلومیٹر ریسر کرتا ہے اگلے دن اس اڈائی سو کلومیٹر سے آگے اگلا اڈائی سو یعنی وہ پانچ سو کلومیٹر کی ریس ہے تو ہمارا بھی وین یہ تھا کہ ہم اس کو بھی پانچ سو کلومیٹر تک لے جائیں گے اور یہ بکھر اور میاں والی تک اس کو ہم ایزی لی ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے وزی ہم اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے تھے لیکن اس پہ کسی نے توجہ نہیں دی میں پرسوں بھی ڈی سی صاحب کی میٹنگ تھی تو میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جس طرح ہم نے سٹارٹ کیا تھا جیپ ریلی جہاں ہم نے چھوڑی تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے اس کو کسی نے آگے نہیں بڑھایا اس کو آگے بڑھنا چاہیے تھا سٹارٹ پوائنٹ چوبارہ ہونا چاہیے تھا اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا اس کو بکھر میاں والی تک لے کے جانا تا یہ تھا اگر چولستان میں پانچ کلومیٹر کی ریس ہو سکتی ہے تو ہم بھی ٹریک بنا سکتے ہیں پانچ سو کلومیٹر ہم بھی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے تین جلوں کے لوگ جو ہے نا وہ اس سے محضوظ ہو سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو بارال اللہ تعالی نے کبھی موقع دیا تو یہ ایک خواب ہے اس کو بھی انشاءاللہ پورا کریں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ بہت شکریہ خان صاحب بہت شکریہ زندگی رہی تو انشاءاللہ